جب تک کہ میرے روم میں اتنے کھلا رہے نانا ہوں تو میری امی یقین ہی نہیں کرتی کہ انیرہ نے اس لائی کا کوئی کام کیا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے گی تو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ویڈیو دیکھ کے کافی لوگ تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا اگر آپ کو کچھ یہاں فائدے کی چیز بل رہی ہے تو سبسکرائب کرنے میں کیا حرج ہے آپ کی مرضی اچھا جناب ویڈیو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لی بھی ہے جس کو میں نے شیئر کر دیا تھا ڈریسنگ منیوں کے اوپر نیلز میں نے آج ہی کٹ کیا ہے تو فائل نہیں کیے ہوئے تو یہ کپڑے میں ایسے ایسے گھوس رہے تھے جیسے کہ دار رف ہو رہے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کراچی کا مصر عجیب سا اور آلو بھی ہے خوشکی بھی ہے گرمی بھی ہے رات کے ڈائم ٹھنڈ بھی ہے لائٹ بھی چلی جاتی ہیں گیس بھی چلی جاتی ہے تو ایسی سیچویشن میں ہم لوگ زندہ ہیں یہاں پہ اچھا جناب یہاں پہ جو شرٹ کی لیندھ میں سے کپڑا تھوڑا میں نے کم کیا تھا اسی کو میں استعمال کروں گی گلے کے بیک کے اوپر کیونکہ آپ نے وہ گلے کو دیکھا میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے اس کو سٹیچ کیا ہے ہر ڈریس کی ایک علیہ دا میسٹری ہوتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کیا کروں کہ اس ڈریس کو دیکھ کے میں نے کیا سوچا کیا بنایا کیا آؤٹپورٹ نکلا تاکہ آپ کو بھی بتا چلے ہر ڈریس پھر میں کہتی ہوں ایک علیہ دا کہانی لے کیا آتا ہے کسی کا نیک لائن کسی کی چھپائی کسی میں اُریپن کسی میں کان بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں یہ جیزیں ہم دیکھ کر اور پھر اس کو ڈریس کو ڈیزائن کرتے ہیں پھر دوسری چیز کہ ہم نے اسے کہاں پہننا ہے کس موسم میں پہننا ہے یہ ہر چیز ہمیں دیکھ کے ڈریس کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے آنکھیں بند کر کے تو کوئی کام نہیں ہوتا تو یہاں پہ کپڑے کی چھپائی تھوڑی سی ٹیوری کپڑے کی چھپائی سے سیدھے سیدھے پلٹے نکل آتے ہیں تو اس کو ہم آپ کو لائدہ سے کوئی کپڑا یہ شلوار کا کپڑا بھی پلٹے کے طور پر نہیں لگانا پڑتا ہے لیکن یہ ڈریس جو میں سٹوچ کر رہی ہوں کانٹینیوس لی یہ تیسرا ڈریس ہے جس کے اوپر مجھے نہیں لگ رہا کہ میرے پاس پلٹے کا کوئی کپڑا بچاؤ ابھی پنگ کلر کا فورس ڈریس بچاؤ وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی چلیں جی پٹیاں نکل آئی ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھئے کہ کتنا میس میں نے کریئیٹ کر کے رکھا ہے یہ میرا بیڈ ہے یہاں لیس پڑی ہے وہاں پہ کچھ یہاں پہ کچھ یہاں پہ شام ہو گئی تھی افتاری کے بعد میں نے کمیز کمپلیٹ کر دی تھی پوری ڈیٹیل نہیں میں آپ کو بتا رہی اب اس کے دامن پہ تو وہ چوڑی میں نے لیس لگائی ہے چاکو کے حساب سے پتی والی لیس لائی تھی ابھی تھوڑا سا چل کے آگے آپ کو اور تھوڑا سا فون دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں اس کے گلے کے اوپر بیک کے اوپر میں نے یہ پٹی جو ریواری لگتی ہے وہی لگائی کیونکہ اتنا کپڑا بچہ ہی نہیں ہے کہ بکرم والا نیک لائن بھی اس کے اوپر بن سکے چلیں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں جب ہم سلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہر طرح سے مائنڈ لے کے چلنا پڑتا ہے کپڑے کے اوپر کس طریقے سے ہمیں سٹرگل کرنی ہے کیا ایفرز دینے کے آوٹپوٹ ہمارا بہترین نکل کے آئے اچھا جناب اب اس کے اوپر یوں رکھ کے اس کی میں نے کر لینی ہے سلائی پھر میں نے اس کے چوک دامن کے اوپر ترپائی کی ہے رات کے بارہ بچ چکے تھے نزلہ تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے یہ ہے میری سوئیوں والی کتاب جو میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہے فیل سے بنی یہ مچھلی ہے دھاگا ڈالنے والی سوئی میں تو یہ میری سوئیوں نے مجھے کنیڈا سے لاکھے دیتی اور یہ میری سیزرز ہیں یہ ریسوئیاں آئیں جی بسمیلہ کرنے رات کے بارہ بجے امی کو بھوگ لگی اور میری بھتیجی سے بنوا کے پیئیں دودھ میں نے پیا ہے جس میں حلدی ڈال کے مجھے تھوڑا سا اسے لگ رہا ہے جیسے فلو سا ہو رہا ہے تو میں نے کہا زرہ پی لیا جائے اور یہ بچے کچھے کپڑے ہیں اس تھیلے کے اندر جس میں نے ڈریس پیک کرنا ہے چلو جی سکارف میں اول لوں میں نے اسے کہا تھا اپنی بھتیجی کو کہ کیپچر کرو کچھ اس نے ایک ہی جگہ پہ ہی رکھا اور مجھے پتہ نہیں تھا یہ بیسیکلی میری کولی ہے پنجابی میں سے کولی کہتے ہیں کٹوری کو اس کے اندر ہل کسی یہ پھیکی بنتی ہیں سوئیاں اور اس کے اوپر چینی ڈال کے اور پھر ہم لوگ اس کو کھا لیتے ہیں کبھی دودھ بھی ڈال کے بنا لیتے ہیں یہ بیٹھی ہوں چوکڑی مار کے جیسے آلتی پالتی مارنا بولتے ہیں اور یہاں پہ آدھی ترپائی میں کر چکی تھی آدھی باقی ہے اس کے بعد میں نے بٹنز لگائے ہیں اچھا ایک سسٹر نے کہا تھا کہ یہ نیک لائن آپ کا بنا تو بڑا اچھا ہوا ہے لیکن آپ نے باٹم کے اوپر جو لیس لگا دی ہے تو وہ اچھی نہیں لگ رہی تو بات یہ ہے کہ جب تک میں کوئی ایکسپیرمنٹ یہ لیں میری اممہ کی طرف سے ابھی اممی کو میں نے کہا کہ آپ کر لیں چمچ سے کھلا دیں ان کو اتنی بھوک لگی تھی خود ہی چمچ انہوں نے اپنے موں میں ڈال لیا میری اممی کو رات کے ٹائم اکثر بھوک لگ جائے کرتی ہے کبھی وہ ایک دو نوالے لینے بیٹھ جاتی ہیں کبھی وہ اچھا جناب آ جاتے ہیں ڈریس کی طرف اور یہاں پہ جو میں ابھی بات کر رہی تھی نیک لائن کے ہاں پہ مکھی آگئی تھی پہلے اس کو توڑا رہے اچھا جب بھی سکرین کے در یہ کیمرہ جو ہے نا یہ وہ والا کیمرہ نہیں ہے یہ میں نے اپنے فون سے شوٹ کی ہوئی ہے تو اس میں یلوشیلوشی سے لیے ابھی آ رہا ہے نیک لائن کے اوپر ذرا میں روک کے بات کرتی ہوں یہاں پہ پائنچے کے ڈیزائن میں نے آپ سے ڈریسی میلیا پہ شیئر کر دیا ہوا ہے آپ وہاں سے اسے سیکھ سکتے ہیں اس میں سے جو پٹی بچی تھی اس کو میں نے استعمال کیا ہے سلیفز کے اوپر کیوں ہم کسی چیز کو ویسٹ جانے دیں اوپر میں نے اوورال الاسٹک لگائی ہے اچھا جی واپس آتے ہیں نیک لائن کی طرف تو سسٹر کہیں تھی کہ آپ نے جو نیچے کی طرف لگایا دیکھیں میں جو کام کرتی ہوں بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو مجھے دیکھ کے اور پھر وہ کام کرتی ہیں پہلا ایکسپریمنٹ میں کر کے ان کو دکھاتی ہوں یعنی ان کو میں انکاریج کری ہوتی ہوں کہ ہم جب تک ڈیفرنٹ پیٹرنز کو لے کے دیکھیں یہ پٹی جو تھی شلوار میں سے بچی تھی جو آپ کو وہ نظر آ رہی ہے پنٹکس والی تو میں نے سلیفز کے آگے لگا دی اور اسی کے ساتھ میں نے دونوں لیسز کو ایجسٹ کیا علاقہ سے کوئی پلٹانے لگایا تو میں گلے کی بات کر رہی تھی دوبارہ اس پہ آتی ہوں تو میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹ کرتی رہتی ہوں یہاں پہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی نم کوئی نا اس طرح کی خاص کر کے شٹل لیسز جو ہوتی ہے اس کا کونہ سا بنا رہ جاتا ہے تو میں نے کوئی ایکسپریمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر دوسرا یہ کہ اس طرح کی پتلی پٹی کے اوپر جب آپ بٹنز اٹیچ کرتے ہیں تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کوئی بھی اگر اس میں فلوز ہوتے ہیں کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اتنی زیادہ کوئی ویزبل نہیں بھی ہوتی ہے تو میں تو ایکسپریمنٹ کرتی رہتی ہوں یہ آپ کی مرضی ہے میں نے ایک ہی چیز اگر بار بار سکھانی ہو تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا ویڈیو کے اندر اگر میں کوئی ڈیفرنٹ چیز نہ لے کے ہوں مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ایک ہی میں نے بنائی ہوئی ہے اور پھر دوبارہ ریپیٹ کرتی رہوں آج کل اس طریقے سے پلٹا میں نے لگانا دیکھا ہوا یہ تکونا سا بنتا ہے اچھی بات ہے مجھے خود سیکھنے کو ملتا ہے تو میں نے یہ دیکھا اور میں نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا ہے اس حیبٹ کو دیکھ لیں دامن کے اوپر میں نے کس طرح کی لیس لگائی ہے اور دیکھیں اتنے بڑے بڑے برینڈز کے اندر جب چھپائی ٹیڑی ہوئی ہے تو میرا اس طریقے سے ایکسپیرمنٹ کرنا تو بنتا ہی تھا بیک اس کی بلکل سادھی ہے اب اس کو میں نے تیہ کر دینا ہے بلکہ اس طریقے کر دیا ہوا تھا کیونکہ لائٹ کا کوئی پتا نہیں ہوتا کب چلی جائے گی تو پھر میں نے اس کو اس ہی انولپ میں ڈال دینا ہے جس انولپ سے نکلا تھا المیرا کا یہ ٹری پیز ڈریس تھا اور ایک سسٹر کا بھی میں نے ریسنٹ کمنٹ پڑھا ہے کہ ان کا یہ کپڑا تھوڑ گیا ہے کم پڑ گیا ہے تو ایک پٹی سی بچی بھی ہے آ کے لے جائیں بلکہ یہ میرا ڈریس یہ جتے کپڑے بچے ہوتے ہیں میں جن کے ہوتے ہیں ان کو واپس کر دیا اول تو میں بہت زیادہ ڈریسز باہر لوگوں کے نہیں سٹیچ کرتی میرے اپنے ہی اتنے کپڑ خانے ہوتے ہیں بکوئل امی کے اس لڑگی کا تو ختم ہی نہیں ہوتا کام ابھی امی کے بھی میں ڈریس سٹیچ کرنے ہی اپنے بھی سٹیچ کرنے ہی دیکھیں کب موکہ ملتا ہے ابھی تھوڑی سی میں بیزی ہوں کب تک تھوزڈے تک پھر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویک میں میرے ڈریس ریزائن ہوئے وے مل جائیں گے تو یہ لیجے میں نے بٹن بھی لگا دی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ جو شائن والے آتے ہیں اس طرح کے اور پولز کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے چلے جناب یہی سب کچھ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا دعا میں یاد رکھا کیجئے اور وہی بات ہے کہ اچھا کچھ آپ لوگ سیکھتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں اور شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں آپ کی اپنی مرضی ویلوکس کو ویسے کون شیئر کرتا ہوگا لے جی پہلے میں نے اس میں ساری لیڈریں پر ٹیریں ڈال دی تھی لیکن پھر نکال دی ان کے گھر میں اتنے بھی کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں جو میں نے اتنے ننی منی کترنیں بھی ڈال دی ہیں لیڈریں پر ٹیریں بولتے ہیں پنجابی میں کترنوں کو اور اس کو میں اب اسی طریقے سے ریپ کر دیتی ہوں کیونکہ کوئی نہیں پتا صبح کتنے بجے آنکھ کھلتی ہے کوئی پتا نہیں ہوتا لیکن سہری تو کرنی ہوتی ہوتی اور پھر اس کو میں ایسے پیک کر دوں گی صبح جاتے ہوئے اسے اپنے بیگ میں رکھ لوں گی اور اسے ریپ کر کے انٹیچر کے حوالے کر دوں گی الحمدللہ آج یہ تیسرا ڈریس کمپلیٹ ہوا ہے اور یہ تھی اس کی کیڈلوک یا اس کا جو انلے کارڈ ہوتا ہے وہ تھا اور میں دیکھ رہی تھی اسے کیسے سٹچ کیا ہے چلیں کیسے بھی سٹچ کیا میرے ہاتھ سے آپ نے دیکھ لیا میں نے اسے تھوڑا ڈیفرنٹ کیا ساری ڈیفرنٹ کر دیا ہے اب انشاءاللہ جو پنگ کلر کا ڈریس آنا اس کی ڈیزائننگ اور تھوڑ سی ڈیفرنٹ آپ سے شیئر کروں گی چلیں جب آپ نیکسٹ ویلوک تک کے لیے رب رکھا اللہ حافظ